انٹر کا ریزلٹ آج جاری ہو گیا اور اس بار بھی بیٹیوں نے ریزلٹ میں باجی ماری ہے انٹر میں 88.84% چھاترہیں پاس ہوئیں جبکہ چھاتروں کا پاسک پرسنٹیج 85.89 رہا ٹوپرز کی بات کریں تو 96.2% سیوان کے مرتونجے کمار سائنس ٹوپر رہے آٹس میں 96.4% چھوٹرہ کمار سائنس ٹوپر رہے اور شیکپورہ کے رہنے والی پریہ کماری 95.60% پرتیشت انگ کے ساتھ کمارس کی ٹوپر رہے اور اس پرکار کل سنکھیا کا آیا 86.15% پرتیشت اترنتا ہے ہولی سے پہلے بیہار بورڈ نے انٹر کا ریزلٹ جاری کر ایک بار پھر دیش میں اپنا ریکارڈ ستھاپیت کیا بیسی بی ادکشنے خوشی زاہر کرتے ہوئے کہا کہ لگاتار چھٹے سال بورڈ نے مارچ مہینے میں ریزلٹ جاری کیا ہے وہی انہوں نے کہا کہ اس بار بھی تینوں سنگھائے میں شاتراؤں کا پاسنگ پرتیشت زیادہ ہے وہی انہوں نے کہا کہ اپریل سے مہی تک سپلیمنٹری پرکشہ اور ریزلٹ کا کام پورا کر لیا جائے گا اس کو لے کر 28 مارچ سے سپلیمنٹری فارم بھرے جائیں گے اس کے ساتھ ہی بیہار بورڈ نے میٹرک ریزلٹ کو لے کر کہا کہ 31 مارچ تک میٹرک ریزلٹ کی بھی گھوشنا ہوگی وہی سکشمتہ پرکشہ کا بھی ریزلٹ مارچ کے اندر تک یا پھر اپریل کے پہلے ہفتے میں جاری ہوگا اور اسے لے کر کل سے اپتی کے لیے پورٹل کھولے جائیں گے بی ایسی بی ادکشو آنند کشور سے بات کی رجنیش کمار نے انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ جاری ہو چکا ہے اور پھر سے اس بار بیٹوں کے مقابلے بیٹیوں نے اپنا جلوہ دکھایا ہے ان کا دو دوہ جو ہے دیکھنے کو ملا ہے سیدھی بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ بیہار بورڈ کے چیئرمین آنند کشور ہے سر کس پرکار کا ریزلٹ رہا اور ہولی سے پہلے جو ٹارگیٹ آپ نے رکھا تھا کہ ریزلٹ جاری کر دیں گے کتنی خوشی ہو رہی ہے سمجھ پر ریزلٹ دیں گے نشید روپ صاحب یہ ہم لوگوں کے لیے بہت خوشی اور گورب کا وشاہ ہے کہ لگتار چھٹے ورش بیہار بورڈ نے دیش میں سب سے پہلے مارچ ماہ میں ہی بورڈ کا ریزلٹ جاری کیا ہے اور اس ورش بھی اچھ تقنیق اور ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کئی سارے کمپیوٹرائز سکینیبل فارمیٹ جو بیہار بورڈ نے خود ڈیزائن کیے کئی سارے سورٹفیرز جو بیہار بورڈ کی ٹیم نے بنایا کئی سارے ایڈوانس لیول آئی ٹی ٹولز کا استعمال ہم لوگ نے کیا ان سبوں کا استعمال کرتے ہوئے دیش میں سب سے پہلے مارچ ماہ میں ہی بورڈ جاری کیا گیا یہ نشید روپ سے ہم لوگ کے لیے ایک اپلندی کا بشاہ ہے اور اس ورش بھی چھاتراؤں کا پرتیشت سبھی سنکھائیوں میں آرٹس، کومرس اور سائنس میں تینوہی میں چھاتراؤں کا پرتیشت چھاتروں کی تنمی جیادہ ہے راج سرکار دورہ ایسی کئی یوزنائیں جو بالکہ شکشتہ پروسہان کے لیے سنچالت کی گئی ہیں ان سبھی یوزناؤں کا پرتیشت پرنام اس سبھی پرناموں پر درشتی کو چر ہوتا ہے اور جو سپلیمنٹری پرکشت کا ایوجن اس بار کیا جانا ہے ہم لوگ کا یہ لکش ہے کہ آگامی اپریل سے مائی ماہ تک سپلیمنٹری پرکشت کا ایوجن پورڑ کر لیا جائے اور اس کا پرنام بھی مائی ماہ تک جاری کر دیا جائے تاکہ جو بھی ودیارتی آگے کے کسی بھی انسٹیوشن میں ایڈمیشن لینے چاہے ان کا ایک سال برباد نہیں ہو ان کو کرنٹ سیشن میں ہی ان کو ایڈمیشن مل پائے اس کے لیے 28 مارچ سے سپلیمنٹری کے لیے فارم بھی بھرے جائیں گے اور ساتھی آج کے پرکشتہ میں جن کسی بھی سٹوڈنٹس کا کسی بھی وشہ میں یادی ان کو ایمپرومنٹ کے لیے ان کو سکوٹنی کے لیے آویدن کرنا ہے تو وہ آویدن بھی 28 مارچ سے بھی کر سکتے ہیں دو پرکشہ اور ہے جس پر سب کی نگاہیں ٹھیکی ہوئی ہیں حالانکہ ہولی تک ریلٹ جاری نہیں ہو سکا ہولی کے بعد جاری ہونے کے امید ہے پہلا میٹرک دوسری پرکشہ سکشمتہ میٹرک کا ریلٹ کب تک جاری ہو رہا ہے میٹرک پرکشہ کے پرکشہ فل کی تیاری بھی انتیم چرن میں ہے اور بیچ میں ہولی کا تیوہار آنے کے کارن کچھ دنوں تک اس میں کاروائی اس میں بادیت رہے گی لیکن اس کے بعد ہم لوگوں کا یہ لکش ہے کہ آگامی 31 مارچ تک میٹرک کا پرنام گھوشت کر دیا جائے اور اسی لکش کے ساتھ سمیتی کے سبھی پادکاری اور کرمین نرندر کاری کر رہے ہیں بلکل تو ہمارے ساتھ بیہار ودیالے پریشا سمیتی کے چیئرمن تھے جو مہتپون جانکاریاں تے رہے تھے ساتھی خوشی بھی جاہر کر رہے تھے کہ جو کالینڈر ہے جو پریپارٹی چلی ہے 2017-18 کے بعد بیہار ورڈ جو ہے ایک طرح سے پریشا اور ریجلٹ کو لے کر ایک کالینڈر پر کام کر رہا اور اسی کے تحت ہولی سے پہلے پھر سے بیہار ورڈ نے انٹر کا ریجلٹ جاری کر کے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے اور 31 مارچ تک ٹارگیٹ ہے کہ میٹرک کا بھی ریجلٹ جاری کریں اس کے ساتھ ساتھ ادھکتم اپریل کے پرثم سفتہ اور مینیمم مارچ تک یعنی 31 مارچ تک سفتہ کا بھی پریشن جو ریجلٹ ہے وہ بھی جاری ہو سکتا ہے کیمرہ میں ناجدوبے کے ساتھ رجنیش کمار نیوز ایٹین پٹنا سیوان زلے کے بڑھا دیا پرخند کے کوئرگوا گاؤں کے چھانتر مرتنجے کمار نے ٹاپ کیا اور پورے بیہار میں ویجیان سنگ گائے میں ٹاپ کر کے پورے بیہار میں اپنے زلے کا نام روشن کیا ہے جیسے اس کی سوچنا پرخند کے اور گاؤں کے لوگوں کو ملی لوگوں میں خوشی کا محول دکھا مرتنجے کمار کے پیتا راجیش پرساد بڑھاریاں کے دکان چلا کر اپنے پریوار کا بھرن پوشن کرتے ہیں مرتنجے کمار جی ایم ہائی سکول بڑھاریاں کے چھانتر ہیں جنہوں نے چار سو اکیاسی نمبر لاکر پورے بیہار میں ٹاپ کیا مرتنجے نے بیہار میں ٹاپ کیا ہے اور اس سکول سے بیہار کے پروک اپر مکہ سچیو آمیر سبحانی نے پڑھائی کی تھی اب اسی سکول سے مرتنجے نے ٹاپ کر ایک بار پھر سیوان کا نام روشن کیا مرتنجے کا کہنا ہے کہ میں اس سفلتا سے بہت خوش ہوں مرتنجے کمار آگے UPSC کی تیاری کرنے کی بات کہتے ہیں سب سے پہلے موبائل پر دیکھا کہ میرا فرسٹ رنگ ہے اور ریزلٹ کا سرے میں اپنے ماتا پیتا اپنے سکھکو چانک کے سٹیڈی شنٹر کے اور انجیب سر دیوکر سر پرکاس سر ساہی سر کو دینا چاہوں گا اور اپنے ماتا پیتا کو بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ جو مجھے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی گھر کا دباؤ ہمارے اوپر نہیں دیا اور صرف پڑھائی پر فوکس کرنے کو کہا آگے کیا کچھ لکش آپ نے رکھا ہے سر آگے میں UPSC کی تیاری کرنا چاہتا ہوں شیخپورا کی انٹر کامرس کی چھاترہ پریہ پریہ نے پورے راجی میں ٹاپ کیا ہے ریزلٹ جاری ہوتے ہی پریہ کے گھر میں بثائیوں کا تاتھا لگ گیا پریہ بربیخہ مہاتمہ گاندھی آدرش اچھا ویدیالے کی چھاترہ ہے پریہ بینکنگ شیطر میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہیں ان سے بات کی اچھت کمار سے میں نے پورے پڑھائی اپنے گھر سے ہی کی ہے میرا سکول کا نام مہاتمہ گاندھی آدرش اچھ ویدیالے ہے میں نے اپنا 11 سے میں کامرس ٹریم لیا اس کے بعد میں نے پڑھائی اپنی بک سے کی سیلس چڑی پوے زیادہ فوکس کیا کہ سیلس چڑی کروں اور پورے کنسسٹنٹ رہ کر کے ڈیلی اپنا ٹارگیٹ سیٹ کرتی تھی اسے اچیف کرتی تھی تاکی میرا اگزام بہت اچھا جائے اور پورا سلی بس کمپریٹ کریا اور مجھے پورا وشواست تھا اگزام ٹائم میں آ دیا تھے کہ ہاں میں سلی بس اچھے سے کمپریٹ ہے میں اب بہت اچھا ہوں اگزام جائے گا اور گیا بھی اور ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے ہیں چلی آنے خبروں کی طرف بڑھتے ہیں سپول میں ہوئے پل حادثے کی جوانج کیلئے بنائی گئی تین سدسیے ٹیم بھٹنا ستھل پر پہنچی اور ٹیم نے موقع کا انرکشن کر ماملے کی جوانج شروع کر دی جوانج ٹیم دیر رات ہی سپول پہنچ چکی تھی اور اس کے بعد شانیوار کو ٹیم بھٹنا ستھل پر پہنچی اور اس دوران جوانج ٹیم کے ساتھ زلے کے ڈی ایم کوشوال کمار سمیں دوسرے عدیکاری بھی موجود رہے آپ کو بتائیں کہ شکروعار سبح سات بجے بھارت بالا پروجیکٹ کے تحت بن رہے سپول کا گھاٹر سیگمنٹ اچانک سے گر گیا اور اس حادثے میں ایک مزدور کی موت ہو گئی تھی وہیں دس خائل ہوئے تھے اور ماملے کو لے کر ڈی ایم کوشوال کمار کا کہنا آئے کہ ٹیم بھاریکی سے جاج کر رہی ہے اور جاج کے بعد ہی حادثے کا کارانوں کا پتا چلے گا اس دوران ڈی ایم کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ملوے کے اندر کوئی ابھی فیلحال نہیں دبا ہے جتنے لوگ جو اس میں پرحابت تھے وہ سبھی سرچت ہیں باقی دس کا علاقہ اقلابہ کوئی اس کے اندر ملوے کے اندر نہیں ہے ہم نے اٹرنے سے چیک بھی کر لیا ہے اور ساتھ ہی چاہتے جو گھائل لیورتوں کا بیان بھی لیا ہے ان کے انسار یہاں پر کوئی ملوے کے اندر دبیں کوئی سمبھاونا نہیں ہے اب یہ ایکسپرٹ ٹیم آ گئی ہے یہاں پر تین بریج ایکسپرٹ آیا ہیں ممبر مورت بھی آیا ہیں چکہ یہ ملوہ چکہ سارا انٹرگیٹر مملہ ہے ملوہ ہے اس لیے اس کو بہت ہی ایکسپرٹ طریقے سے ہی اس کو ہٹایا جائے گا ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہٹانے کے کرم میں کوئی بھی لیپسج ہو اور کوئی آدھو ستی ہٹنا ہو اور خبرے لگاتار جواری ہیں بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ